دیکھیں ایسا ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں دھارمی جگہوں پر اگر آتنگ مچاتے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آتنگ پھیلاؤں اور مطلب راج کرو اپنے حساب دنیا کے اندر جتنا بھی مسلمان جاتا ہے کہیں بھی جاتا ہے کوئی امریکہ لندن جاپان تو وہاں سے جب گھوم کے آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہندوستان سے زیادہ سرچت اور ہندوستان سے بہتر کوئی ملک ہے ہی نہیں وہ انسان ہی نہیں وہ ہیوان ہے جانور جانور سے بھی بہتر ہیں جانور کو کم سے کم کر رہے ہیں وہ اسلام وہ مسلمان نہیں ہے وہ ایمان والے نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے بھائی ہم تو کہتے ہیں انسان ہی نہیں وہ صرف چولہ اوڑے کی مسلمان ہے اور سارے قوم یعنی پوری دنیا کے مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں پاکستان کا یہ تتیاز ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آئے یہ مجد میں دھماکہ وہ مجد میں دھماکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کسی کے ماں ہوتے ہیں سب ہی دوا ہوتی ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں نام دے دیتے ہیں اسلام کا تم ہی پال لے ہو تم ہی گناہ کر رہے ہو بعد میں بھارت کو بدنام کر رہے ہو یہ چیز غلط ہے نا یہ تو آت نہیں ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ آپ پال لے ہو آستین میں ساپ اور بعد میں لکال کے چھوڑ دے تو وہ ڈس لیتا ہے میں رہ رہے ہمارے لئے ہندو مسلمان سے کسائی سب بھائی آئی ہیں یہاں کونسہ بیوات پہلا یہاں کوئی کانڈ ہوا ہو تو بتائے کہ کسی مسجد میں یہاں پر کوئی بم پٹا ہو میں پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ ہماری چندہ نہ کریں نمسکار آدھا آپ سچاکال جائے ہند میں ناوان و دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن ٹاک کل پاکستان کے اندر ایک مہجد کے اندر دھماکہ ہوا جس میں 65 سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی ہیں آج اسی ٹاپک کو لے کر ہم جائیں گے بھارت کی جنتہ کے پاس میں اور خاص کر مسلموں کے پاس میں اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا کہنا ہے اگر آپ ہمارے چنل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چنل کو سسکیب ضرور کریے گا میں یہ بولتا ضرور ہوں لیکن آپ لوگ کرتے نہیں ہیں بھائی تھوڑا سپورٹ کرو سسکیب کرو جس سے چنل گروہ ہو تو ہم آپ کے لئے اور اچھا کنٹینڈ لاسکیں اب ہم لوگ چلتے ہیں جنتہ کے پاس میں اور لیتے ہیں ان کی رائے کیا نام ہے سار تاجو دین نام ہے سر سر کیا کرتے ہو آپ یہ چکن ساپ ہے مارا پاکستان کے ایک مہجد ہے پیساور میں جہاں پر کلم بھم بلاسٹ ہوا اور اس میں 65 لوگوں کی جان چلی گئے جسے نردوس تھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے نوات پڑ رہے تھے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھئے پاکستان سے ہمیں کوئی لینے دینا نہیں ہے کیونکہ یہ ہندوستان ہے ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان کے لئے جیتے ہیں ہندوستان کے لئے مرتے ہیں ہندوستان ہمارا ہم ہندوستان کے ہندوستان ہمارا ہے لیکن پاکستان رہی پاکستان کی بات وہ تو ہی ہے اس کے لائک ہم ہمارے لائک کا نہیں ہے وہ پاکستان ہم مسلمان ہندوستان کے لئے جیتے ہیں ہندوستان کے لئے مرتے ہیں اور جو پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا ہمارے حساب سے غلط ہوا باقی دنیا جو جیسا سمجھے لیکن ہمارے حساب سے غلط ہوا نردوس کی جان گئی ہیں وہ نردوس کی جان گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو سہادن نصیبتہ فرمائے گا ان کو کافروں میں سمار کرے گا جنہوں نے بمبلاشت کر رہا ہے اچھا سر اس طریقے کی چیزیں یہ مانا جاتا ہے اللہ سب کو رکھتا ہے پالتا ہے اس کی عبادت کریں گے آپ اور جگہ کے اوپر بمبلاشت کرنا کتنی غلط مان سکتا کو درس آتا ہے کیا آخری چیز سے جاہر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی جان لے کر کیا جاہر کرنا چاہتے ہیں وہ انسان ہی نہیں وہ ہیوان ہے جانور جانور سے بھی بہتر ہیں جانور کو کم سے کم سمجھ ہوتی ہے کہ ہم ادھر جائیں گے وہ جانور سے بھی بیکار بہتر ہیں وہ انسان کے لائق ہی نہیں انسانیت کے لائق ہی نہیں کیا کہیں گے اس کے لئے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں دھارمی جگہوں پر اگر آتنگ مچاتے ہیں چاہے جس کی جان جائے ہندو کی جائے مسلمان کی جائے عیسائی کی جائے یہ سب جو ہے سب ہی کے دشمن ہیں چاہے ہندو اس کے بھی دشمن ہیں مسلمان کی مانوتہ کے دشمن ہے چاہے جو ان کو ہمیں لگتا ہے دھرمی سے مطلب نہیں ان کو کھاؤ پھائلانے حساب سے اور اس کے لئے اسلام کا سہارا لو اسلام کو بدنام کرو بھائی اسلام کو بدنام کیا جائے جیسے یہ کہتے ہیں تو اسلام کو بدنام ہی تو کر رہے ہیں بھائی کسی کو مار رہے ہیں اور اسلام کا نام لے رہے ہیں تو اسلام بدنام ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں وہ اسلام وہ مسلمان نہیں ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے بھائی ہم تو کہتے ہیں انسان ہی نہیں پاکستان نے بہت سمیں تک آتگوادیوں کو پالا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پیساور میں اٹیک ہوا تھا جس میں 140 بچوں کی جان چلی گئی تھے یاد ہے آپ لوگ کو اس کے جو دوسی تھے ان کو ایک سال پہلے چھوڑ دیا گیا تھا سننے مارا ہے کہ انہی لوگوں نے پھر سے اٹیک کیا ہے اور اس کی جمعہ داری ٹی ٹی پی جو پاکستان کا تالیبان نے اس نے لی ہے تو پاکستان ہمیشہ یہی صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے کہ جیسا جو کرے گا وہیسا وہ بھرے گا جو جو بویا جائے گا وہی تو کٹیں گے ہم نے بابول پوئے ہیں تو آم کہاں سے مل جائیں گے ہمیں جب ہم نے کٹے بچھا ہے دوسرے کے لیے تو گڑیں گے ہمارے پاؤں میں اوپر والا انصاف حق کا کرتا ہے نہ حق کا نہیں کرتا ہے آج کے سمجھ میں کبھی دیکھا ہوگا بیچ بیچ میں بہت سارے وہاں کے نیتائے بولتے رہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان سرچت نہیں ہیں ان کے اوپر بڑا جلم ہوتا ہے تو آپ سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر تھوڑا جو لوگ ہمارے وہاں کے دیکھ رہے ہیں ان کو بتا ہے تو یہ ہم کو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنا بھی مسلمان جاتا ہے کہیں بھی جاتا ہے کوئی امریکہ لندن جاپان تو وہاں سے جب گھوم کے آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہندوستان سے زیادہ سرچت اور ہندوستان سے بہتر کوئی ملک ہے ہی نہیں یہ مسلمان کہہ رہا ہے ہندوستان ہمارا ہندوستان کے ہم ہندوستان ہمارا ہے اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی وطن ہی نہیں ہے لیکن ہم لوگ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں کوئی بھی جاتا ہے تو اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے دے جا رہے ہیں تو ہم کمانے جا رہے ہیں ہم بسن ہی نہیں جاتے ہیں کیوں اچھا صحیح بات ہے نا کما کے ہم لوگ آتے ہیں پھر اپنا کام کرتے ہیں ہندوستان ہمارا ہم گلبلے ہیں اس کے یہ گلچتہ ہمارا جو آتنگوادی لوگ ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کوئی محسد دینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ صدر جاؤ یہ سب چیزیں نہ کرو تو آپ ان کو بول دیجئے ہو سکتا آپ کہنے یا کسی کہنے سے کوئی صدر جائے ضرورت اسی بات کی ہے کہ دیکھئے جو لوگ یہ ایسا کام کر رہے ہیں آتنگ فیلا رہے ہیں ماجیدوں میں یا مندروں میں کوئی بھی جو ہے آتنگ فیلاتے ہیں قتلیام کرتے ہیں یہ تو ہر دھرم نہیں کہتا ہے کہ ایسا کام کریں کوئی دھرم نہیں کہتا ہے کوئی دھرم ہم لوگ کتنا مل کے رہتے ہیں دیکھئے ایک چیز مانو آپ کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی گھٹنائے ہوتی رہتی ہیں اتنا بڑا دیش ہے چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں باقی تو سب لوگ اپنا مل کے رہتے ہیں کوئی دکھتے نہیں ہوتی ہے کبھی اگر اسی طریقے سے پوری دنیا مل کے رہے تو لڑائی مل کے رہنے میں بھارت سے زیادہ انیکتہ اور ایکتہ کو کہیں نہیں ملے گی یہاں پر ہندو مسلم سے چاروں کے لائن گھر سے مل جائیں گے آپ کو ہے نا اور آرام سے لوگ رہتے ہیں جہاں پہ سب سارے دھرم کو ایک ایک سارے دھرم کی مانتا ہے ملے سب کو برابر کا حق ملا ہے ایسا وطن ہے کہ سب کو ساری دنیا میں سب سے بڑا ملک جمہوریت کا ہندوستان ہے اور سب زیادہ سکونیت کا ملک ہے سب سے بہتر ملک ہے اگر سکون ملتا ہے تو یہیں ملتا ہے سب سے سکون کی جگہ ہے دھرم کیسے رہتے ہیں محمد عمران سر کل پاکستان کے اندر محجد کے اندر ایک بلاسٹ ہوا جس میں ایک بندہ گیا بم پہن کر اس نے اڑا لیا اس میں 65 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بہت سائے لوگ گھائل ہو گئے ہیں جب محجدوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اس طریقے کہ گھٹیا چیزیں ہے آج کل لوگ محجد میں کر رہے ہیں بتاؤ اسلام کے نام کے اوپر ہے جہاد کے نام کے اوپر کسی بھی طریقے سے چیزوں کو تور مڑول کر وہاں پر لاکے ساری چیزیں کی جاری بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے کیا کہیں گے دیکھ یہ ہمارے اسلام میں ہے جہاں تک ہم لوگ کو معلوم ہیں یہ پڑھے ہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ قتل یا کسی کی طریقے سے کسی حیوانیت اسلام میں تو ہی نہیں اور جو لوگ کرتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں وہ کے والے چولہ ہوڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی کام یہ انسانیت والا نہیں ہے وہ صرف چولہ ہوڑے ہیں کہ مسلمان ہیں اور سارے قوم یعنی پوری دنیا کے مسلمان کو بدنام کرنے کے لئے یہ سب کرتے ہیں پاکستان کا یہ تتیاز ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آئے یہ مجد میں دھماکہ وہ مجد میں دھماکہ یہ تو ہوتا رہتا ہے اور یہ ہی ہوا ہوگا وہاں پر حالانکہ بہت دکھت ہے وہ بہت بڑی مجدی تھی ہم نے سنا ہے بہت ہی خراب یہ ہوا جو بھی کیا ہے ہم تو کہیں پاکستان سرکار خود اس کو ڈھون کے جو ہے کھلے عام بتائے کہ یہ کون ہے وہ کون لوگ ہے جہاں وہ کہیں کبھی ہو اس کو سامنے لائے وہ بتائے خالی راگ اب لالا اپنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے بہت کو لائے سامنے کون کیا کس نے کیا مسلمان نے کیا عیسائی نے کیا کسچن نے کیا ہندو نے کیا کوئی بھی ہو کسی سے راگ اللہ اپنا کسی سے کہنا اس نے کیا سامنے لائے بھائی آپ کو بتائے تحریک تالیبان ہے پاکستان کا ایک عطا وادی سنگٹھن ہے اس نے اس کی جمعہ داری لے لی کہ ہم نے کیا اس نے قبول کیا اس کے کمانڈر آئے انہوں نے بولا کہ ہم نے کیا ہے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا جیو نیوز کر کے جو پاکستان کا چینل ہے اس کے بعد میں وہاں کی میڈیا وہاں کی نیتا کہیں اس کو بھارت سے لنگ کر رہے ہیں کہ بھارت کے لوگوں نے یہ کرایا ہے بھارت نے یہ کروایا ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں تالیبانیوں کو چھوڑ تو امریکہ نے دے دی ہے جاؤ بھئی پورے جہاں میں آتن کرو وہ تو ایک سارٹیفیکٹ امریکہ نے ٹھوک دیا ہے کہ جائیے بھئی آتن کریں وہ تو وہ تو ان کا کامی وہ کریں گے بھئی کیونکہ امریکہ نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے لیکن سر پاکستان بھی تو بہت سپورٹ کر رہا تھا جب آپ افغانستان میں گورنمنٹ آئی دے تو بہت سپورٹ نہیں کر رہا تھا دیماغ سے سپورٹ ہوتا نہیں ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے مسلمان بھائی ہے کچھ بھی کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسان انسانیت بھی زندہ رکھنا بہت ضروری ہے یہ ہی اور یہ تالیبان ٹھوکوں سالے کو وہ ہی میں تالیبان کو بہت بڑا کوئی ہوتا ہے نہیں آپ کو میں جو ایک چیز اور بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ سن کے چونک جائیں گے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے دو ہزار چودہ یاد ہے آپ کو پاکستان ایک اسکول کے اندر بچوں کو گولیوں سے مارا گیا تھا اس کے جو رو پی تھے ان کو پچھلے سال جیل سے چھوڑ دیا گیا بینہ سجا کے آپ سوچئے جب آتنگوادیوں کو پالو کہ بھئی آپ کو تو وہ ہی ملے گا نا ہو سکتا ہے وہ ہی گیا ہوں بار میں پھر اٹیک پلان کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن بھائی ایک بات اور ہے نا اس میں یہ جو راجنیتی ہے یہاں کی جو راجنیتی یہاں کی ہو یا پاکستان کی یہ کہیں ہو جس کا نام دیتے ہیں ہم لوگ لوگ تنتر یہ بہت خراب چیز ہے بھائی وہاں بچوں کو گنہگار جو مارا گولی ان کو چھوڑا گیا یہاں بلتکاریاں پر مالا چھوڑا جاتا ہے تو یہ جو راجنیتی ہے یہ اوڑ بینک کی ہوتی ہے جہاں پر یہ الیکسن ہوتے ہیں ملک ڈیموکیسی کیا بولتے ہیں اس کو تو وہاں پر یہ ہونا ایک صبحاوک چیز ہے یہ بہت ہی خراب کام کر جاتے ہیں تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے کہ بھائی یہ سب چیزیں چھوڑو یا پھر جو بھی آپ کہنا چاہیں جو اس طریقے کا میسیج آپ کو دینا چاہیں ان کو دے دیجئے جس سے ہو سکتا کچھ لوگ آپ کے کہنے سے دھر دیا جو لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ آتنگ جو کر رہے ہیں اگر واقعے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ان کے بارے میں جانئے اور اللہ سے ڈرئی ہے یہ پوری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں پوری قوم کو بدنام کر رہے ہیں اور پورے میں تو کہوں تھا پورا انسان کا آپ قتل کر رہے ہیں اور میں گجارس کرتا ہوں انڈیا ہو یا پاکستان کی دنیا کے کہیں بھی لوگ دیں کہیں بھی کوئی بھی قوم ہے میں ایک قوم نہیں مسلمان ہوں تو مسلمان کی بات نہیں ہے کوئی بھی قوم قتل آتنگ بہت ہی خراب کہیں اسلام میں ہائی نہیں تمام علماءوں نے کہا ہے آپ پڑھئے قرآن کو کہیں پی لکھا ہے میں تو کلام پاک کی بات تولیم مسلمان ہوں میں تھوڑا بہت جانتا ہوں لیکن کسی بھی گرند میں کوئی بھی کہیں نہیں لکھا کسی کا قتل کریے کسی کا دل دکھائیے یہاں تک کیے کسی کا دل مت دکھائیے کوئی ایسی بات نہ کریے کسی کا دل دکھائیے یہاں تو ہاتنگ کی بات ہے کسی کی موت کی بات ہے چندہ ہم کیوں دیں گے آپ لوگ محنت کریے کچھ لوگ ہرام خور ہوتے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں رات و رات امیر بننا چاہتے ہیں ان سے بھی گجاری سے آئیے کہ روپے بہت دیتے ہیں کہیں مجارے بیٹھ جائیے کہ کروڑوں روپے دیں گے آپ جہاں ملیے لیکن پلیز ایسا مت کام کریے آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کسی کی ماں ہوتی سب ویدوہ ہوتی ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں نام دے دیتے ہیں اسلام کا ارے یار اسلام اس طرح تھوڑے نہیں بنا ہے اچھا سر اچھا ایک اور چیز سر آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کی میڈیا وہاں کے لوگ دکھاتے ہیں کہ بھارت کو جو مسلمان ہیں بھارت میں خوش نہیں ہیں بڑا ناراج ہیں ہندو گلام ہیں نمار نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے ان کو کوئی دھارمی کا آجادی نہیں تیوہار نہیں منا سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہے نا تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا بتا دیجئے جو یہ ساری چیزیں سوچ رہے ہیں دیکھیں اس کی سارے گنہگار میڈیا والے ہیں جنتا نے یہ بات تو صحیح ہے بلکل اس کا گنہگار کے والا کے والا میڈیا والے ہیں جو کچھ نفرتی چنٹو ہیں اس وقت بھی بڑے بلبلہ رہے تھے لیکن جنتا نے جواب دے دیا تو وہی لوگ ہیں تھوڑا بہت چھٹپوری تر گھٹنا ہے اسی کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہاں مسلمان ایسا ہے ایسا نہیں ہے پیڑاوان سا بابا کا میلا تھا بھی تین دن پہلے دکھائیے دھر یہ پیڑاوان سا بابا کی مجار ہے یہاں پر کھڑے ہیں یہ مسلم سینٹر ہے سمجھو یہاں پر مسلموں کی آبادی قریب 90% تو ہوگی 10% گہر مسلم ہیں ہندو لوگ ہیں بڑے پیار سب رہتے ہیں کیا نام ہے سر محمد سوہل آپ کا سر رحمد علی سر پاکستان کے اندر کل ایک محجد کے اندر بلاشت ہوا اس میں لگ بھاک 65 سے زیادہ لوگوں کی جان چلیے کہ بہت سائے لوگ گائے لوگ ہیں اور جو حملہ ور تھا وہ ایک آتنگوادی تھا اس نے جاکٹ پہن کے اپنے آپ کو اڑا لیا جب محجد میں اس طریقے کے گھٹنائیں ہوتی ہیں تو کتنی بری چیز ہے یہ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو افائی فیل ہے یہ غلط ہے یہ سب وہاں پر نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ سب تو ملکہ جو ہے غلط بات ہے ہمیشہ سے پاکستان آتنگواد کو پالتا رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں ہو یا پھر کہیں دنیا کچھ بھی اگر اٹیک ہوتا آتنگوادی سے لیٹے تو پاکستان کا نام کہیں نہ کہیں آتا ہے اس کے آگل بگل کی جو کنٹری ہیں اس میں ملکہ پوری انٹرنیشنل نام نہیں آتا لیکن پاکستان کا ضرور آتا ہے جو آج تک اس نے ساپ پالے تھا آتنگوادی کے روپ میں کہیں وہ وہی تو اس کو ڈسنا چالو نہیں کر چکے ہیں اب یہ جو بھی ساجے سے یہ وہی کی لگ رہی ہے تالیبان جو ہے پاکستان کا اس نے اس کی گارہ وہ لے لی ہے جمعہ داری کہ ہم نے یہ اٹیک کیا تھا پاکستان کا جو تالیبان ہے جس کو ٹی ٹی پی ہم لوگ کہتے ہیں اس نے یہ جمعہ داری لے لی ہے اسی نے 2014 میں اسکولوں میں بچوں کو مارا تھا گولیوں سے یاد ہوگا آپ کو 140 بچوں کو مار دیا تھا اس نے تو کہیں ان لوگوں کو پال لہا ہے اسی وجہ سے پاکستان آج SYKA فل ملے ہے سايجو بھارت کے لوگ ہی کرو رہے ہیں یہ اس لنے والی واد ہے بھارت کے لوگ وہاں کھے کرو رہے ہیں ہم لوگ مسلم ہو کے بھی یہی بات کہیں گے کہ بھارت کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے جو بھی ہو رہا وہ وہی سے ہو رہے ہیں بھارت کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے بھارت کیا کروی گا اس میں یہ تو ان کی اپنا پسی مضافح تم ہی پال لے تمہیں گناہ کر رہے ہو بعد میں بھارت کو بدنام کر رہے ہو یہ چیز غلط ہے نا یہ تو آج سے نہیں ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ آپ پال لہے ہو آج تین میں ساں اور بعد میں لکال کے چھوڑ دیتے ہو دس لیتا ہے گا اور بن نام کرتے ہو بھارت کو تو بھارت کی اس میں کوئی تڑی نکلتی ہے گی پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے لوگوں نے کروایا ہے بھائی یہ چیز کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتی بھارت اگر کرواتا ہے تو آج پاکستان ڈیسی حالت بھارت کی ہوتی اور پاکستان ترقی کر چکا ہوتا ہے نا آج ہم ترقی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم اپنی فوکس کر رہے ہیں پاکستان آکر واق پر فوکس اپنی جگہ پاس صحیح ہیں یہ لیے جس لیے ہم لوگ بڑھتے جا رہے ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں آج ماہ کی دیکھئے کیا یہ سیت ہے ماہ کی مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت کی گلتی ہوتی تو بھارت جو مسلمان یہاں پالے ہوئے ہیں تو بھارت بھارت کی گلتی نہیں بھائی ہم تو اپنے ہندوستان میں رہ رہے ہیں ہمارے لیے ہندو مسلمان سے کسائی سب بھائی آئی ہیں یہاں کونسا بیوات پہلا یہاں کوئی کانڈ ہوا ہو تو بتائے کہ کسی مسجد میں یہاں پر کوئی بم پٹا ہو یا کسی نے گولیوں سے بون دیا ہو یہ سب جو ہے کام پاکستانی پالا ہے پاکستانی کے اوپر ہو رہا ہے اب جب ملو ان کے اوپر اپنے اوپر آئی تو وہ چلاتا ہے کہ پاکستان جو ہے بھارت جو ہے وہ کروا رہا بھارت کروا تو بھارت کیوں کروا ہے بھارت اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے بھارت کیوں کروانے لگا ہے بھارت کروا تو ہم لوگوں کو پیدے کرا سکتا ہے سر جس تالیوان کی کچھ سمیں پہلے آپ نے سنا ہوگا بہت تعریف کر رہے ہیں آج وہی تالیوان ان کو مار رہا ہے اور رو رہے ہیں پرہ بھی ہو گیا ہے تو بھئی ہے گلتی تو انہیں کی ہم لوگوں سے تالیوان کو تم نے پالا ہے اس کے بعد میں اس کو آجاتی دلائی تمہارے اوپر جو ہے اکمنٹ کر رہا ہے یہ آپ سمجھو نا یہ ہندوستان سے کوئی مطلب نہیں ہے ہندوستان ہمارا سکون میں ہے ہم لوگ سکون میں رائے رہے ہیں نہ کوئی دکت ہے یہاں پر نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ ہندو ان کا کام نہ کرو یا ان کا جو ہے ہٹاؤ آئیتہ بھی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پردان منٹری خود یہاں پر جو ہے ساری سدھا ہے دیرہا ہم لوگوں کو پاکستان کے اندر ایک اور چیز بہت زیادہ کہے جاتی ہے کہ بھارت کی مسلمان ہے سرچھت نہیں ہے دھارمی کا آجادی نہیں نمان نہیں پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو برابر کا ادھکار نہیں ہے وہ ہندووں کے غلام ہے ایسا وہاں پر میڈیا دکھاتی ہے اور وہاں کے لوگ بھی کہیں نہ کہیں جب میڈیا دکھائے گے تو وہی بھی یا سنتے وہی سمجھ جاتے ہیں ہنا تو ان لوگوں کے لئے کا میسج آپ دینا چاہیں یہ سب غلط افوائے ہیں یہاں پر دونوں لوگوں کو سب برابر سمجھا جاتا ہے اور جو یہ پردان منتری والی جو یو جنائے ہیں وہ ہم لوگوں کو زیادہ مل رہی ہیں اسی پرسند ہم لوگوں کو مل رہی ہیں یہ سمجھ جاتا ہے آپ کیا مان کے لئے تو مطلب دیکھیں جہاں دہتر جو ہے موڈی صاحب جو ہیں سارے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی بیواز والی بات ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا وہ ہندو ہیں ایسا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے کام یہاں ہو رہے ہیں اچھا سر لاسٹ میں آپ کیا محصد دینا چاہیں گے جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں لوگ ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بھئی آپ اس طریقے کی چیزیں مت کرو اس سے مسلمانوں کا بھی نام خراب ہو رہا ہے اسلام کا بھی نام یہ لوگ خراب کرنے میں لگے ہیں جب اس طریقے کی چیزیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں یہ مان لیجے ابھی کوئی ہندو یہ چیزیں بار بار کرتا رہے تو ہم کو بھی کہیں دکھ ہوگا قوم کو بدنام کرنے کی بات ہے کہ یہ تو مسئلہ ان کو دینا کیا ہے کہ جو غلط ہے تو وہ غلط ہے بھائی ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے اپنی جگہ بیٹھے لیکن اب وہ جو ہے جب ہمیں کو کچھ نہیں سمجھتا بھی ہمیں سامنے پڑھے ہمیں کو مار دیں گے وہ انسانیت کے دشمن ہے انسانیت کے دشمن ہے سمجھ لوگ جہاں دیکھا وہاں دھائے سمار دیا تو یہ کوئی وصول نہیں ہوا ہے بھائی اس کا تو جو ہے وہ حساب کتاب تو اوپر والا خود ہی کرے گا اس میں ملک کسی کو بدنام کرو کہ اندوستان پردان منتری یا ملک امریکہ کا پردان منتری یا یوروس کا پردان منتری ایسا کچھ نہیں ہے ہم یہاں بھائیہ بڑی سکون سے ہیں ہمیں یہاں ساری سدھا ہے جی سر آپ کچھ کہنا چاہیں یہی چیز دنیا بار کیا نام ہے سر محمد ندیم کیا کرتا ہے کل پاکستان میں ایک بلاسٹ و محجت کے اندر جس میں پہنساڑ لوگ مر گئے ایک سو اٹھامانے ایک سو ساٹھ لوگ گھائے اس طریقے کی چیزیں آتنگبادی جا کے محجت میں بھی آج کرنے لگے ہیں تو آپ اس پر کیا گہیں گے یہ جو ہوا ہے یہ بہت گلت ہوا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے اور یہ مسلموں پہ بہت گہرہ اثر پڑتا ہے کہ ہاں وہ مسلم ایسے ہیں اس سماس سے مسلم جو آتنگباد ہیں حالہ کی پتا نہیں کون ہیں وہ کئیسے کیا کر رہے ہیں آتنگبادی ہی ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں جو سچے مسلمان میں وہ سب یہ ایسے نہیں کرتے ہیں سچے مسلمان بھارت میں رہتے ہیں میلیول کے رہتے ہیں پاکستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں پھر بھی پتا نہیں کیوں لڑ رہے ہیں پتا ہوں کو کیا چاہیے بھائی سانتی سے رہو آرام سے کھاؤ پیو کام کرو اپنے دیش کا نام روشن کرو دیش میں کھانے کے لئے نہیں نہیں لیکن یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے لئے دیکھتے ہیں پیدا کر رہے ہیں دیکھئے جب ایک گھر ہوتا ہے گھر میں بھائی سب ہوتے ہیں اس میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ جو ایک ہوتے ہیں تو اس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے ہم لوگ جیسے ہیں ہندوستان میں سبھی دھرم ہیں ساتھ میں رہتے ہیں کبھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے ہے کی نہیں جو ہوتی ہے تو وہ تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں اپنا کر لیتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کو کنارے کر کے پھر آگے بڑھا جاتے ہیں بلکل یہ ایسا ہونا چاہیے اچھا سر آپ یہ بتائیے پاکستان کی میڈیا ہے وہاں کے نیتہ ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان سرچت نہیں ہے اس کو بڑا خطرہ ہے دھارمک فریڈم نہیں اپنے توہار نہیں منا سکتے ہیں تو ان کے لئے آپ لوگ کیا کہنا چاہیں بھارت کا مسلمان ایسا ہے جسے بتیس داتوں کے بیش میں جبان ہوتی ہے اس طرح ہے بھارت کا مسلمان ان کو نہیں پتا ہے بلکل سرچت ہے آپ کہہ رہے ہیں آجاد ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کو بولنے کی آجادی ہے ہندوستان میں یہاں جو ہے بھارت کا جو سویدھار ہم کو اجازت دیتا ہے بولنے کی وہ کہیں کسی دنیا میں نہیں ہے کسی جو ہے کنٹری میں نہیں ہے یہ آجادی جو ہے کسی کنٹری میں نہیں ہے بولنے کی تو آپ جو دیکھ رہے ہیں ان سے آپ بتا دیجئے بھئی آپ لوگ ہمائی چنٹہ مت کریے آپ لوگ اپنی چنٹہ کریے بلکل میں پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری چنٹہ نہ کریں اور وہ اپنی چنٹہ کریں اپنی دیش کی چنٹہ کریں اور اپنی چنٹہ کریں اور ان کو سمجھائیں دھنیوارد دھنیوارد دوستو آپ لوگوں نے کسی انتا کرائے سب کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے آتنگوادیوں کو پالا آج اس کو اس کے سجا مل رہی ہے تالیبان جب آیا تھا تو انہوں نے بہت ساری تاریفیں کی تھی جب افغانستان کے اندر آیا تھا آج جب ان کے اوپر آیا ہے تو وہ ہی ان کا برا ہو گیا اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی good terrorism اور bad terrorism نہیں ہوتا ہے جو آتنگوادی ہوتے ہیں آتنگوادی ہوتے ہیں اور وہ انسانیت کے لئے خطرہ ہوتے ہیں پاکستان کے لئے بھی خطرہ ہوں گے اب پاکستان کو چاہیے کہ ان آتنگوادیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارے جس سے دوبارہ کبھی پاکستان کے اندر یہ گھٹنا ہے نہ ہو جو لوگ اس گھٹنا کے اندر مرے ہم بھگوان سے پراتھنا کریں گے کہ ان کی آتما کو سانتھی ملے ہم آپ سے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواج جائے ہنجے بھارت